اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے اینگولر ایکسلریشن کے بارے میں ڈیکسل کہتا ہے بڑی سمپل سی بات ہے اس کی میں ایک ویئین لکھتا ہوں آپ نے اینگولر ویلاؤسٹری کو جو کہ اومیگا ہے اس میں جو چینج آتا ہے اس کو ٹائم پر ڈوائیڈ کر دیں جو نئی فیزیکل کوانٹی آتی ہے اس کو ہم ایلفا کا نام دیتے ہیں اور اس ایلفا کو ہم کہتے ہیں اینگولر ایکسلریشن تو یہ ہمارے پاس اینگولر ایکسلریشن ہے اچھا اب ہم نے اب ہم نے اس کا یونٹ فائنڈ اور کرنا ہے تو ہم جانتے ہیں یہ جو اومیگا ہے اس کا یونٹ ہے ریڈین پار سیکنڈ اور یہ بٹا آگیا اور یہ کیا آگیا سیکنڈ تو یہ سیکنڈ نیچے آ جائے گا تو اس کا یونٹ آگیا ریڈین پار سیکنڈ سکیر تو انسٹینٹینیس انگولر ویلاسٹی کی اب ہم ڈیفینیشن کہتے ہیں بہت سیمپل سی بات ہے اس یہی ریشو جونسی ہے اگر اس میں ٹائم انٹرول اپروچز ہوں تو اس کو نام دیتے ہیں انسٹینٹینیس انگولر ویلاسٹی تو ایلفا انسٹینٹینیس انگولر ویلاسٹی ایز ایکول ٹو لیمٹ ڈیلٹا ٹی اپروچز ٹو ڈیلٹا اومیگا ڈوائڈڈ بائی ڈیلٹا ٹی اب ہم نے اینگولر اور لینئر ویلاسٹی کے درمیان ہم نے کیا کرنا ہے ریلیشن کے درمیان ہم ریلیشن فائنڈ اڈڈ کرنے جا رہے ہیں سوری یہ لینئر ویلاسٹی نہیں ہے یہ ہم لینئر ایکسلریشن کے درمیان اب ہم ریلیشن فائنڈ اڈڈ کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے پاس اینگولر ایکسلریشن ہوتا ہے اس کو اوپر ہم نے شو کیا ہوا ایلفا اور جو لینئر ایکسلریشن ہوتا ہے یہ ڈی نوٹیڈ بائی ای ہم نے اے اور ایلفا کے درمیان ریلیشن فائنڈ اڈڈ کرنا ہے کہ ان کے درمیان ریلیشن کیا ہے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وی اور آر کے درمیان ریلیشن ہم نے پیچھے پروف کیا ہوا ہے یہ ریلیشن برابر ہوتا ہے وی ایکول ٹو آر اومیگا اگر اومیگا میں چینج آتی ہے تو کس میں چینج آئے گی لینیر ویڈاوسٹی میں آگی آر کانسٹینڈ ہے اس میں کسی قسم کی چینجنگ نہیں آتی پیچھے بھی گیا تھا دونوں سائڈوں پر ٹی پر ڈوائیڈ کر دیں ایز ایکول ٹو آر ڈیلٹا اومیگا اور اس کو ٹی پر ڈوائیڈ کر دیں اب نیکس کیا کرنا ہے کہ آپ نے دونوں سائڈوں پر ڈیلٹا نہیں ہوگا آر کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوگا کیونکہ آر تو چینج نہیں ہو رہا آر کا ٹائم کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے اس کا لنک ہے اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گا یہ ڈیلٹا وی اوڈ ٹی وی کو ٹی پر ڈوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آتا ہے ایکسلریشن اور یہ آگیا آر اور یہ اومیگا کو ٹی پر ڈوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آتا ہے ایلفہ یہ ہم نے پیچھے کیا تو یہ میرے پاس ایک نیا ریلیشن آگیا ایز ایکول ٹو آر ایلفہ اب ہم نے اس کو ویکٹر فارم میں کنورٹ کرنا ہے پریویس ہم ویلاؤسٹی اور انگولر ویلاؤسٹی لینئر ویلاؤسٹی اور انگولر ویلاؤسٹی کے درمیان ویکٹر فارم میں یہ ریزلٹ پروف کر چکے ہیں اس ریزلٹ کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم نے فردر اس کو پروسیڈ کرنا ہے اب ہم نے یہاں پر لینئر ایکسلریشن پروڈیوس کرنا ہے تو لینئر ایکسلریشن کیا ہوتا ہے ویلاؤسٹی کو ٹائم پر ڈوائڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ملتا ہے ایکسلریشن تو میں کیا کرتا ہوں اس سائیڈ پر وید رسپیکٹ ٹائم کیا کرتا ہوں اے ڈیریویٹی لے لیتا ہوں اور اس سائیڈ پر بھی وید رسپیکٹ ٹائم ڈیریویٹی لے لیتا ہوں اومیگا کرس آر انٹو آر تو یہاں پر آجے گا ڈی وی ڈوائیڈ بائی ڈی ڈی ایز ایکول پہلے کا ڈیریویٹی ایک کرس پروڈکٹ میں اس کو کیسے سال کیا جاتا پہلے کا ڈیریویٹی دوسرا ویسے پلاس دوسر جس کا پہلے ڈیریویٹی بھی ہے تھا وہ ویسے اور دوسرے کا ہم نے کیا کرنا ہے ڈیریویٹی ہم نے لینا ہے ڈوائیڈ بائی ڈی ٹی تو ایز ایکول ٹو ڈی اومیگا ڈوائیڈ بائی ڈی ٹی ملٹیپلائ بائی آر پلاس اومیگا اب یہ آر کا ڈیریویٹی زیرو ہے آر کا ڈیریویٹی زیرو کیوں ہے کیونکہ آر جونسہ ہے اس کا ڈیریویٹی زیرو اس لیے ہے کیونکہ ہم نے آر ہمارا کانسٹنٹ ہے اور کانسٹنٹ ویلو کا ڈیریویٹی زیرو ہوتا ہے یہاں پہ لکھ لیں اس کی ریزن آر ایز کانسٹنٹ آر ہمارے پاس کیا ہے کانسٹنٹ تو یہاں پر اے آجے گا اب اومیگا کو ٹی پر ڈوائیڈ کریں گے تو ہم پیچھے پڑ کے آ چکے ہیں سٹارٹنگ میں یہ کس کے برابر ہوتا ہے اینگولر ایکسلیریشن مطلب ایلفا کے برابر ہوتا ملٹی بلائی بائی آر تو وہ ترم ساری زیرو ہو جائے تو یہ میرے پاس ویکٹر فارم میں آ گیا ان ویکٹر فارم میں ایکسلیریشن اور اینگولر ایکسلیریشن اور لینیر ایکسلیریشن کے درمیان یہی ہمارا آج کا اینگولر ایکسلیریشن اور لینیر ایکسلیشن کے درمیان شکریہ